سو بلکم بیک مائن نیو بلوگ گائز فائنلی یار ہم آپ دوسرے گھر میں اپنے آگئے ہیں اور میرا یہ سب دیکھ دیکھ کے بہت برا حال ہے اور سرکیس باری 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 گھر کا سارا سمان لے کے اندر آ رہی ہیں اور میں بھی سرکیس کی مدد کرا رہا ہوں جتنا ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بلوگ بھی شوٹ کر رہا ہوں گھر میں یہ سب دیکھ کے یار ایک بات تو ہے یار گھر کو ایک بار سجانا پھر اس کو بکھرانا پھر سجانا بہت برا حال ہو جاتا ہے گھر میں یہ سب کرتے کرتے یہ وہ بلک بورڈ ہے جس کو ہم نے بہت پیار سے لے کے آئے تھے آج دیکھو سارا سمانی اس طرح بکھے رہا ہوا ہے اور میں بس دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوں کہ یہاں رہے ہیں اور ہم بہت دیسے ڈیسائیڈ کریں گے منجا ہم کون سے ڈکشن میں رکھے اتر پورو ڈکشن ایسے کون سے میں رکھے جس میں صبح ہو تو ہم نے بہت سوچنے کے بعد ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ منجا ہم اس سائیڈ رکھیں گے دیوار کے تر سائیڈ اور بس پھر ہمارے اندر فکس ہو گئے کافی ٹائم سے ہم یہ دو سوچی جایا تھے تو اب تیہ گیا اب یہ سائی ٹوب لائٹیں بھی پڑے ہوئی ہیں اور بہار اتنی زیادہ گر میں ہوئی تھی کیا بتاؤں ایک اور آپ میرا روم بہار سے دیکھو یہ رہا میرا بہار سے گھر ایسے ہم ایک پڑوسی ہے اور ایک ہم ہے اور اتنے مجھے یاد آیا ہے کہ ہمیں جھاڑو کی بھی جونتا ہے تو پھر میں نا یہ بجار میں آ گیا اپنے جھاڑو لینے کے لیے اور پھر ہم نے یہاں سے جھاڑے جھوڑو لے کر کے اور پھر میں واپس گھر آیا گھر میں آگے پھر سارے سمان دیکھو بکھرے ہوئے دیکھ کے میرا اور برا حال ہو گیا میرے کانا جی کی مورتی بھی ادھر پڑی ہوئی ہے اور اتنے میں میں آیا تو سرکیش نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا سب کچھ تیار لگا دیا تھا اور بس پھر شام کے بجگے تھے چھے ساتھ اور میرا اتنا کچھ کرنے بعد بہت برا حال ہو گیا تھا اور میں پھر سیدھا بشتر پر پڑ گیا اور گائیس پلیس سپورٹ کرنا بلوگ کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے بتانا